اس وقت میں ہم مقدس متی کی انجیل کے تعریف پر گوھر کریں گے نئے اہدنامہ کی پہلی چار کتابیں جنہیں اناجیل کہا جاتا ہے یسو مسیح کی سوانِ عمری ہیں ہر انجیل ایک فرق نقطہِ نظر سے لکھی گئی ہے تاکہ ہم یسو مسیح کی شخصیت کے مختلف پہلوں سے واقف ہوں اور اس کو بہتر طور پر جان سکے متی کی انجیل ایک یہودی نے لکھی تھی اس کے مطابق یسو ابن دعوت تھا یعنی اس کا تعلق دعوت کی نسل سے تھا چنانچہ متی رسول یسو کو بطور تخت اسرائیل کا وارث اور یہودیوں کا بادشاہ پیش کرتا ہے اس کی معرفت وہ سب وعدے پورے ہوئے جو خدا نے اسرائیلیوں سے مسیح کی نسبت کیے تھے یہی وجہ ہے کہ متی کی انجیل میں پرانے اہدنامہ سے تقریباً 65 اکتباسات دیے گئے ہیں جبکہ مرکس لوکا اور یہونہ کی اناجیل میں پرانے اہدنامہ کا اتنی مرتبہ حوالہ نہیں دیا گیا صرف متی کے انجیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ مجوسی یہ پوچھتے ہوئے یروشل مائے کے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے انجیل میں یسو مسیح کے صاف طور پر کمواری مریم سے پیدا ہونے کی بابت لکھا گیا ہے تو بھی متی رسول یسو کا نسب نامہ حضرت یوسف یسو کے لپالک مجازی باپ سے شروع کر کے نسب نامے کو پہلے نبی اور بادشاہ دوت سے ملاتا ہے اور پھر ابراہام سے اور خدا کے وعدوں اور اہدوں کے ساتھ جو خدا باپ نے ابراہام اور دوت سے کیے تھے ان کو یسو کے ساتھ منسلک کرتا ہے متی کی انجیل میں کیونکہ یسو کو بادشاہ کے طور پر پیش گیا گیا ہے اس لیے یسو کے الفاظ واز اور ان کا عوام کے ساتھ با اختیار ہم کلام ہونے کا مفصل ذکر بھی اسی انجیل میں پایا جاتا ہے متی کی انجیل میں بار بار آسمان کی بادشاہی کا ذکر ہمیں ملتا ہے اپنی رہنمائی کے لیے مقدس متی کی انجیل کے پہلے چار ابواب کا مطالعہ کریں ان ابواب میں یسو مسیح کا نصب نامہ یسو مسیح کی پیدائش مریم اور یوسف کا بچے یسو کو لے کر ملک مصر کو بھاگ جانا یسو کا ناصرت شہر میں واپس آنا یہنہ ببتسمہ دینے والے کی منادی یسو کا یہنہ سے ببتسمہ پانا ابلیز کا چالیس دن تاک یسو کو آزمانا یسو مسیح کا اپنے چند پہلے رسولوں کو بلانا ان تمام باتوں کا ذکر ہمیں مقدس متی کی انجیل کے پہلے چار ابواب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم متی کی انجیل کے چوتھے باب کی پہلی آیت پر گوھر کریں گے پاک کلام میں لکھا ہے اس وقت روح یسو کو جنگل ملے گیا تاکہ ابلیز سے آزمانا جائے آمین ببتیس میں اس لیے اس لیے شیطان نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں لیکن یسو نے ہرگز اپنے آسمانی باپ کے اکلوتے بیٹے ہونے پر شک نہ کیا اور نہ ہی الہی قوت کو اپنے ذاتی فائدے کیلئے استعمال کیا اس نے اپنے آپ کو پورے طور پر خدا باپ کے قبضہ اور اختیار میں سوپ دیا تھا خدا یسو نے شیطان کو جواب دیتے ہوئے پران اہدنامہ کا حوالہ دیا جس طرح خدا نے بیابان میں اسرائیلیوں سے خطاب کیا تھا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے موہ سے نکلتی ہے اگر یسو اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی چاہے صرف گناہ برے کے طور پر ہماری خاطر مسلوب ہونے کے لائق نہ ٹھہرتا میرے عزیز ابلیس آج بھی بڑی مستحدی اور ایاری سے خدا کے فرزندوں کو ورگلانے اور خدا کے ساتھ ان کے راست تعلق کو برباد کرنے کی جسجوم ہے ابلیس کی سب سے بڑی ازمائشوں میں جو ازمائشہ وہ یہ کہ وہ ہمارے دلوں میں بسے ہوئے خدا کو اور اس کے کلام کو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کا انکار کریں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں مسیح یسو کی طرح ابلیس کو یہ کہنا ہے کہ اے شتان دور ہم کلام سے واقفیت رکھتے ہوں گے آج کے مطالعہ میں جو خاص سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی میں کیا اہم ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنا یا خدا کی مرضی کو پورا کرنا اگر خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے تو ہم اپنی زندگی میں برکت پائیں گے اور اگر اپنی خواہشات کو پورا کریں گے تو ہم عبدی زندگی سے محروم ہو جائیں گے خدا ہمارے ساتھ ہو آمین